کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفیٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا واقعی رہ گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے ہم اس بلکہ ریجیکٹ کرتے ہیں مگر اگر کوئی ٹپلت اللہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں ٹکتی جب شادی نہیں ٹکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ 377 حام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائٹ 148 1538 295 میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹیسکیو کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورت یئر کے سٹوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقین ہے یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریک ہے میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تل لاکھ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کانٹریک ہے کانٹریک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویشن ہے مگر م کہیں کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سلامس کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے میڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیز کنتظہ ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں شاعرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے کچھ کیا آپ نے اس کے لئے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم کیونک یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں یہ راستور پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں مڈم سیکشوال مائنورٹیز کو 377 میں چوائش دے جی آگے ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا ہندوستان کے کانسٹویشن میں چوائش جورسپوڈنس ہے مجھے نہیں ملے گا آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے آپ پولارٹیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا آپ مسلم قواتین کے انصاف کے لئے نہیں بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے ترنیج جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر خانون کو بٹا دو شانوازو ہمارے مختار صاحب شیعہ کا جو سیگا کا خانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا خیال رکھئے اور آخر میں میڈم پورے ملک میں می ٹو مومنٹ ہوا می ٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر کہاں گئے بتائیے کہاں گئے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پاکی میں ایسے شخص کو تو نکال کر پھیکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی ذک نوٹی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میڈم توتہ چشمہ کہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں میڈم اب آپ دیکھئے میڈم میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ملک میں اٹی فور پرسنٹ ہندو مہیلہ بچیہ دس سال کی شادی ہوتی ہے خانون نہیں بنا دی ہم کیا ہوا کیا ہوا بتائیے یہ کون کرے گا اس کا بات سن لیجے میں آخر ایک میں دیزرشن کا خانون ہے بیس لاکھ ہندو مہیلہ خانون بنایئے نا خانون بناوا ہے کیا ہوا سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہئے میں ان کر رہا ہوں میڈم کنکلوجن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں دفعہ پندرہ دفعہ چھبیس اور دفعہ انتیس اور ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گیرینٹیز لیبرٹی آف تھاٹ ایکسپریشن بیلیف پیتن ورشپ اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومسیکسیوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا 377 کا ججمنٹ ہے ہومسیکسیوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل تلاہ کو کرمیلائز کر رہے ہیں ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹرپل تلاہ کو کرمیلائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا خانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمیلائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹپل تالاکھ کا معاملہ کرمیلائز کر رہے میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمیلائز کر دیا مگر ٹپل تالاکھ کو آپ ڈیکرمیلائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ قانون 377 377 میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایکٹ اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹوشل خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا عصہ بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک انکوانسٹوشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹسکیو نے کیا کہا مونٹسکیو نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ترینی ہے آپ ترینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم میں ذرا سن لیجئے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستشنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹونٹی سکھ اور ٹونٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ام آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران کے بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا اب تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹونٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم مجزت کے ساتھ عرض کر رہا مجھے کہنے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹر میریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے